we want justice we want justice we want justice سکتے ہیں کیا لکھائیں ان پر تو حالی دنوں میں اس اسی کی طرف سے نوٹفیکشن جاری ہوتا ہے جہاں پر ہر کسی کو ان کا جو اگزام فارم بایا تو اس کے رگارڈ ان کو سنٹر دیا جاتا ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس سنٹر میں بہت سارے لوگوں کا سٹوڈنس کا فارم ریجک کیا گیا ویٹ آر اینی نوٹس کے ویٹ آر اینی میل کی کسی یعنی اس کے ریجک کیا گیا بہت سارے بہت ٹائم سے یہ لوگ اپنی اس اگزامنیشن کے تحریح کر رہے تھے کچھ لوگ تو یہاں سے باہر تھے ڈیلی جاکے جمعو جاکے بہت سارے آپ کو پتا ہے کہ جب سے یوٹی بنا یہ تب سے یہ ہمارے لئے گولڈن اپرشنیٹی تھا ہمارے لوگوں کے لئے جو ہم ایسپیرنس تھے یا جو بھی جس کے پڑھ رہے تھے ان کے لئے بہت ہی ایک گولڈن اپرشنیٹی تھا لیکن ہمیں یہ دیکھنے کے ملتا ہے کہ بہت سارے ہمارے سٹوڈنس ابھی یہ تو بہت ہی کم تعداد بہت سے لوگوں کا ہمیں کال ریسیو ہوا ہے ان سب کا فارم کیا گیا ریجک کر دیا جاتا ہے اس نے بہت سارے ریزن دیکھا گیا تھا ہاں سمہا یہ بھی ہم ایکسپ کرتے ہیں کچھ ہمارے اس میں غلطیر یہاں ہوگا سٹوڈنس کا بھی لیکن ان کو پہلے نوٹفیکشن جاری کرنا تھا کہ آپ کا یہاں غلطی ہوگا انہوں نے ایک بار ونڈو اپن کیا تک کریکشن کیلئے لیکن اس کریکشن انہوں نے یہ نہیں باتایا تھا کہ آپ کا فوٹو غلط ہے آپ کا سگنیچر غلط ہے بس انہوں نے اسے نام کے کریکشن کے لئے انہوں نے یہ چیز ایلو کیا گیا تھا تو ہم ایسیسی سے ابھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ایک دن کے لئے کم اس کا پورٹل کھول دیتا کہ ان کے جو ہمارے اس پیرنس جتنے ہماری یوٹ سے جنہوں نے آج تک اس چیز کے لئے پورپریشن کیا تھا ان کو اپنا جو ہارڈ ورک اس کا نتیجہ یا ریزل دیکھنے کو ملے ایسیسی نے کم سے کم سے دس ہزار اپلیکینڈ کے فارم ریجک کیے ہیں تو ایسیسی نے اپنے جگہ سے بہت سارے ایکسکیوز دکھایا ہے کہ آپ لوگوں کو ہم نے ٹائم دیا تھا ڈیلڈ ایکسٹنڈ بھی کیا تھا لیکن ایسیسی کے یہ پہلا ایشو نہیں ہے کہ انہوں نے فارم ریجک کیا ہو اس سے پہلے کیپ کا سی جیل کا ان کے پاس فارم ریجک ہوئے ہیں لیکن انہوں نے بچوں کو اگزام میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے ہم ڈیمانڈ یہی کرتے ہیں کہ اگر آپ لنگ اپور نہیں کر سکتے تو ہمارے دیس ہزار اپلیکینڈ کو آپ بیٹھنے کا موقع دے اگر وہ کولیفائی ہوتا ہے تو پھر آپ سے ان کا ریوی ریفیکشن ان کا ڈکومنٹس لے لے ہمارا کارڈن کلیر سب تک میلہ پوائنٹ یہی ہے دوسرا اسی سی نے جو ونڈو کوریکشن ونڈو کھولا تھا اس سے پہلے کوئی مسٹیک وہاں پہ منشن نہیں کیا تھا ہم مانتے ہیں کہ آپ نے کوریکشن ونڈو تین گن کے لیے کھولا تھا چھپیس ستہ چٹھائیس کے لیے لیکن اس میں منشن نہیں کیا تھا کہ کوریکشن کیا کرنا ہے کہ آپ کا سگنیچر بلار ہے فوٹو بلار ہے یا آپ کا ڈاٹا غلط ہے یا آپ کا ڈیو بی غلط ہے یہ چیزیں کوریکشن سے پہلی ہونی چاہیے تھی لیکن اسی سی کی طرف سے یہ خامی رہا ہے اور اسی سی کو کل شام الیجیسی لے کے چیئرمن ایم پی صاحب ہمارے الیجیسی کرگل کے چیئرمن تینوں نے خطوط لگنے کے باوجود بھی آج بھی اسی سی تس سمس نہیں ہے تو سوچنے والی بات ہے یوٹی ایڈمنسٹرشن کی اگر ایک سیمپل اسی سی بورڈ اگر آپ کی بات نہیں سنتا ہے تو آپ کی اور ہم آپ سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ آنے والے چیزات میں ہم ایسی سی سے اور یوٹی ایڈمنسٹرشن سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو ہماری ان ڈیمانس پر آپ کم سے کم آپ کی ہی بچے ہیں دس ہزار فارم اپلیکنڈ کو اگر اس میں بیٹھنے نہیں دیتا ہے تو پچھلے تین سال میں بڑی مشکل سے ایسی سی نے سات سو ستانمے پوس اروٹیس کیا ہے ابھی اس میں بہت سارے فالس رکھا ہے اس پوس کی اندر کہ ڈریور کے لئے آپ ہائی سلبس کولیف انہوں نے وہاں پہ کولیفائی سلبس رکھا ہے ہمیں تو ڈر ہے کہ ڈریور اور کلاسپور کئی اس بہت سارے پوس خالی چلے جائے پیپٹی پوائنٹ اس میں کولیفائنگ رکھا ہے اسے بہت سارے خودشاہت ہیں لیکن اس پر بعد میں بات ہوگی لیکن اگر جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتے ہیں ہم نے کارگل کے چیئرمن سے بھی گفتگو کر کے بتایا ہے کہ کل شام کل پچیس شبیس شام تک یہ چیزات کلیر ہونا چاہے کی کیا یہ بندے اگزام میں بیٹھیں گے کی یا نہیں اگر ستائے شبیس شام تک یہ چیزیں کلیر نہیں ہوتا ہے تو دوسرے اندرشات دوسرے چیزات اٹھانے کے لئے ہم مجبور ہیں کیونکہ پانچ تین سال کے بعد یوٹی بننے کے بعد پہلا موقع ہمیں دیا جا رہا ہے اور ہم اس موقع کو کسی بھی ترقے سے ہم گوانے کے لئے تیار نہیں ہے بھلے ہم کولیفائی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ الگ میٹر ہے لیکن ہم اگزام میں بیٹھنے کے لئے ہم کسی بھی حد تک ہم جا سکتے ہیں یہ یوٹی ایڈمنسٹریشن اور الیجیسی کارگل لے کے لئے ہماری ہم ساب میسیج ہے اور الیجیسی لے اور کارگل کا ہم شکریہ آدھا بھی کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایسپیرنس کے لئے جمبو سرنگیر یا دہلی کے لئے ٹرانسپورٹ بھی انہوں نے موہیا کی ہے ہم اس کے لئے تہہ دل سے ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ الٹماز یہ بھی ہے کہ آپ ٹرانسپورٹیشنز کو تھوڑا اس کو سائل لین کر کے پہلے دس ہزار ہمارا جو اپلیکن ہے اس کو وہاں بیٹھنے کا موقع دیا جائے ہم آپ سے ونڈو لنکی اوپن کر رہا ہے اگر ونڈو اوپن نہیں ہو رہا ہے بعد میں پھر ڈاٹا لے سکتے ہیں لے کرگل کی طرح یہ سب جو شارٹ آپ کے پاس سلوشن ہے اور لے اور کرگل سے ہمیں توقع تھا کہ ہمارا اگزام سنٹر کرگل اور لے میں ہی رہیں گے لیکن یہ نہیں رہا لیکن بعد میں جو آنے والے اگزام ہیں ہم اس کے لئے اس ایکسکیوز کو چلے اس بار ہم اس کو سہتے ہیں لیکن آنو والے اگزام کے لئے ہم اس ایکسکیوز کو ری بار ہم دوبارہ اس کو سہنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ یوٹی ایڈمنسٹریشن نے بہت سارے وعدے کی ہیں کہ انیمپلیمنٹ یوٹس کو لے کے لیکن ابھی تک خدا نہیں اتر پا رہا ہے خاص کر پی ایس سی کو لے کے ڈسٹرک ریڈر پوس کو لے کے یوٹی لیبل پوس کو لے کے ابھی تک وعدہ ہی ہوا ہے تو ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کم سے کم سے بے روزگار لوگوں کی مسائل کو پریورٹی کے ساتھ ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ہم ان شانتی سکتے کے اندر یوٹی ایڈمنسٹریشن کے اندر ڈیبلیمنٹ کے ساتھ ساتھ پیس بھی مینٹنز رہے کسی کو بھی کوئی خلل نہیں ہو جائے اور لاس میں بھی یہی روکر سے کی لہ کرگل اور لیفٹنن گورنر جناب آرکی ماتھور صاحب سے کی ہمارے اس دس ہزار ابلیکنڈ کو بیٹنا کے موقع دیا جائے اور جو بھی ان کا جو کورکشن ہوتا ہے وہ اگزام کے بعد ان کو دیا جائے کیونکہ ابھی اگزام کا بہت پریشر انکیو پر ان کو سی آئیس کو اگزام سنٹر ایلوکیل کر کے ان کو اگزام میں بیٹنے کے موقع دیا جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ بکر بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سے نیولی یونین ٹریٹری کو پر یہ پہلا ہی بلینڈر سٹارٹ ہو گیا ہے یوٹس کے اوپر جس طرح سے فارم ریجیکٹس ہوئے ہیں دس ہزار کے قریب فارم جس طرح بتا رہے ہیں کہ دس ہزار کے قریب فارم ریجیکٹ ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اس کے اوپر خاص کری یوٹی ایڈمینسٹریشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو ہائی لیول میں اس مسئلے کو اٹھانے کی ضرورت اور اس وقت ٹائم بلکل بہت کم ہے سٹوڈنٹس سب سے پہلی بات تو یہاں پر ریکیرمنٹ پچھلے تین سال چار سال سے ریکیرمنٹ نہیں ہے اگر ریکیرمنٹ بڑی مشکل سے کچھ پوسٹ آئے ہیں بڑی مشکل سے اس میں بھی یہ والا مسئلہ اگر چلا ہے اگر آپ کے دس ہزار فارم ریجیکٹ ہوتے ہیں تو آپ ہی بتائیں وہ یوٹس کیا کریں گے جو پچھلے چار پانچ سال سے ہمارے سٹیٹس میں جا کے پڑھ رہے ہیں ان کے فارم ریجیکٹ ہے جب ریجیکٹ ہے چھوٹے مائنر چیزوں پر اگر آپ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا بلیر آ رہا ہے آپ کا فوٹو میں آپ کے چشمے ہیں چھوٹے چھوٹے مائنر ایشیوز پر اگر آپ اس طرح ریجیکٹ رہے ہیں تو وہ یوٹس کیا کریں گے یوٹس کمپلیٹی فیسٹیٹ تین سال کا چار سال سے فیسٹیٹڈ ہے کیونکہ آپ کے پاس روزگار نہیں ہے اس فیسٹیٹن کے ساتھ پیچھے جیسے اگزام سامنے آیا ہے ابھی آپ کے پاس ایک ہفتہ ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ مسئلہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور دوسری بات تیسری بات یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ معاملی سے ایک کلاس فور اگزامز کے لیے بھی ہمیں جمبو ٹریوال کرنا پڑا ہے سب سے پہلی بات تو ہم ایسے ایک جغرافیکل ایسے ایریاز پہ ہیں کہ ہمیں اپنے مین ہیڈکاونٹر کے لیے دو سے ڈھائی سو کلیمیٹر آنا پڑتا ہے ایک اگزامز کے لیے تو ابھی ہمیں آٹھ سو پلس کر دیا گیا ہے تو اس میں چلو خیر یہ ہے اس بار ہم لوگ سیر ہیں جیسے یوز بتا رہے ہیں اس بار ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہمیں چاہے ڈیفرینٹ سٹیٹ جانا پڑے یا کہیں بھی جانا پڑے ہم تیار ہیں اس بار کیونکہ ہم نواری مشبوری ہے دیکھیں نیکس ٹائم ہم نیکس ٹائم بات کر لیں گے کہ یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو بہت سارے ایگزامنیشن سینٹس کی یہاں پر ضرورت ہے جہاں پر ہمارے لڑکے یہیں بیٹھ کر کیونکہ آپ بتائیں یہ پہلے زانسکار سے جو لڑکے آ رہے ہیں اب تورتوک سے جو لڑکے آ رہے ہیں آپ کی چنگ تھنگ سے لڑکے آ آلریڈی ہیڈکاونٹر ڈائیڈ آئی سوکلیمیٹر پہ ہمارا ایڈکاونٹر بیٹھایا ہوا ہے تو یہ مسئلے ہیں اس پہ تو دہنگنے کی ضرورت تھی لیکن اس کو خیر اس وقت ہم لوگ جہیں سے بھی ہے ایفورٹس کر کے جہیں سے بھی ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہم لوگ تیار ہیں جہاں پر بھی جا کے ایگزامز دینے کے لیے ہم لوگ ہمیں ایگزام پہ انٹرٹینٹ کرنے دیا ہے اس کے بعد ہم ہوتے ہیں سیلیکشن ہو یا نہ وہ دیگر بات ہیں لیکن مسئلہ ہے کہ اگر ہم فارم بن رہے ہیں تین سال سے چار سال سے ہم ویٹ کر رہے ہیں اور ایک مائنر ایشیوز پہ اگر آپ ہمارے فارمز کو ریجیٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی بدقسمتی ہوگی یوٹ ہمیں اپیل کرتا ہوں یونین اس سموک کے تھو اور کرگل کے پوری یوٹ کے بہا پر لہکی یوٹ کے بہا پر کہ ایک موقع ضرور دیا جائے ایک بار یہ جو ہماری سائٹ ہے جو پورٹیل ہے اس کو کھول دیا جائے اور ایک بار ہمیں موقع دیا جائے ان یوٹس کو جن کا فارم ریجیکٹ ہوا ہے ان کے لئے ایک بار موقع دیا جائے میں خاص کرے یوٹی ایڈمنیسٹریشن دونوں ہل کونسل سے اپیل کروں گا کہ اس کو ایس سون ایس پوسیبل جتنا کیونکہ بہت وقفہ ہمیں سات دن بچے ہیں اور ہمیں اس میں دو دن پہلے ہی جمو جو ٹریول کرنے ہمیں ان کے لئے دو دن پہلے ہمیں ٹریول کرنے تو ہمارے پاس ٹائم بلکل بھی نہیں ہے تو پلیس اس چیز کو جتنا ہو سکے بھی دن ٹونٹی فارس اس مسئلے کو اوپر بات ہونی چھے شکریہ 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 تو ہم آقمی یہی امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ڈیمانڈ سے رکھا ہے ہماری سٹوڈنٹ کے طرف سے یا ہماری یونینڈ کے سے جو بھی ڈیمانڈ رکھا ہے امید کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ کسی طرح کے کوئی شاید ہمیں روڈ پہ آنا یہ نہ پڑے اگر ابھی اگر کچھ نہ ہوا تو ہو سکتے ہم شاید اگر بات نہ سنے تو ہو سکتے ہم دو دن کے بعد روڈ پہ آنے پہ مجبور ہو جائے اگر ہمارے بات نہ سنے تو ہم پروٹیس کرنے پہ مجبور نہ ہو سکتے ہم روڈ پہ آئیں گے پہ لاو بولیشن سے کچھ نہ امید کرتے ہیں کہ شاید ایسا نوبت نہیں آئیں گے اس سے پہلے یہ مسئلے حل ہوں گے اور جو کل شام کو سموک کی طرف سے ایک لنگ بیجا گیا تھا جس میں سروے تھا کہ کتنے بچوں کا فورم ریجک کیا گیا ہے ابھی چوبیز ہنٹے نہیں ہوا ہے اس میں ہمیں دو ہزار پولس ابلکینڈ آیا ہے تو ایک بچے کا کم سات فورم ہے منیمم سات فورم ایک ابلکینڈ کا تو اگر دو ہزار اگر آپ سال لگائے تو چودہ سو ابلکینڈ ابھی تک اس میں ریجکشن میں آ رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ڈاٹا جو ہے دو ہزار پولس جو ڈاٹا ہے آج شام ہم اس ڈاٹا کو ایڈمیسٹریشنز اور الہیڈی سی کو ہم سمیل کرنے جا رہا ہے اور یہ فکچول ڈاٹا ہے اب ہم امید کرتے ہیں کہ اس ڈاٹے کی بنیاد پر ہماری ایڈمیسٹریشن ان بچوں کو اگزام میں ایلو کریں گے اور سنٹر کا ہم آپ سے یہی کہتے ہیں کہ اگر ان بچوں کو اگزام میں بیٹنے کا موقع ملتا ہے تو سنٹر اگر جنبو سے بھی آگے چنڈگار اگر دلی میں دیا جائے تو ہم ان بچوں کو کنوے کر کے وہاں تک ہم ان بچوں کو اگزام میں دے ہم ان کو کنوے کر کے وہاں تک اگزام سکیلے ہم ان کو وہاں دے سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہی کہ آپ سب سے پہلے ان کو ایلو کیا جائے کہ سنٹر کا کوئی ایشو انشاءاللہ نہیں ہوگا ہم ان کو کنوے کر کے جنبو اور دلی تک بھی ہم ان کو اگزام سنٹر میں ہم ان کو بیٹنے کے لیے ہم ان کو کنوے کر سکتے ہیں باقی زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میڈیا حضرات کا بلکل شکریہ آدھا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سٹوڈنٹ طبقے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں اور آپ کی بدولت بہت سار ایشوز ایڈمنیسٹرشن تک پہنچتے ہیں اور حل ہوتے ہیں امید یہی ہے کہ اس مسئلے کے اوپر بھی یو ٹی ایڈمنیسٹرشن خاص کر ہمارے ال جی صاحب نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ کسی بھی بندے کو ڈروپ ہونے نہیں دے گا امید ہے کہ ہمارے ایشو کو سننے کے لئے آپ یہاں پر تشریف لائے سو آج کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی میرے پیچھے ہمارے یہاں پر جتنے بھی بھائی بہن جتنے یہاں پر سارے جمع ہوئے ہیں وہ ایک ہی چیز کو لے کر آپ ان کے ہاتھوں میں پیمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں کیاں کیا لکھائیں ان پر تو حالی دنوں میں اس اسی کی طرف سے نوٹفیکشن جاری ہوتا ہے جہاں پر ہر کسی کو ان کا جو فارم بیٹ تو اس کے رگارڈی ان کو سنٹر دیا جاتا ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس سنٹر میں بہت سارے لوگوں کا سٹوڈنس کا فارم ریجیک کیا گیا ویٹ آٹھ اینی نوٹس کے ویٹ آٹھ اینی میل کی کسی یعنی اس کے ریجیک کیا گیا بہت سارے بہت ٹائم سے یہ لوگ اپنی اس ایگزامنیشن کے تحریح کر رہے تھے کچھ لوگ تو یہاں سے باہر تھے ڈیلی جا کے جمہو جا کے بہت سارے آپ کو پتا ہے کہ جب سے یوٹی بنا یہ تب سے یہ ہمارے لئے گولڈن اپرشنیٹی تھا ہمارے لوگوں کے لئے جو ہمیں اسپیرنس تھے یا جو بھی جس کے پڑھ رہے تھے ان کے لئے بہت ہی گولڈن اپرشنیٹی تھا لیکن ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارا ہمارے سٹوڈنس ابھی یہ تو بہت سی کم تعداد پہلے نوٹفیکشن جاری کرنا تھا کہ آپ کے یہاں غلطی ہوگا انہوں نے ایک بار ونڈو اپن کیا تک کریکشن کی لئے لیکن اس کریکشن انہوں نے یہ نہیں باتایا تھا کہ آپ کا فوٹو غلط ہے آپ کا سیگنیچر غلط ہے بس انہوں نے اسے نام کے کریکشن کے لئے انہوں نے یہ چیز ایلو کیا گیا تھا تو ہم ایسیسی سے ابھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ایک دن کے لئے کامسکانس پورٹل کھل دیتا کہ ان کے جو ہمارے اس پیرنس جتنے ہماری یوٹ سے جنہوں نے آج تک اس چیز کے لئے پرپریشن کیا تھا ان کو اپنا جو ہارڈ ورک اس کا نتیجہ یا ریزل دیکھنے کو ملے ایسیسی نے کم سے کم دس ہزار اپلیکینڈ کے فارم ریجک کیے ہیں تو ایسیسی نے اپنے جگہ سے بہت سارے ایکسکیوز دکھا ہے کہ آپ لوگوں کو ہم نے ٹائم دیا تھا ڈیلڈ ایکسٹن بھی کیا تھا لیکن ایسیسی کے یہ پہلا ایشیو نہیں کی انہوں نے فارم ریجک کیا ہو اس سے پہلے کیاپ کا سی جیل کا ان کے پاس فارم ریجک ہوئے ہیں لیکن انہوں نے بچوں کو اگزام میں بیٹھنے کے موقع دیا ہے ہم ڈیمانڈ یہی کرتے ہیں کہ اگر آپ لنگ اپنڈ نہیں کر سکتے تو ہمارے دیس ہزار اپلیکنڈ کو بیٹھنے کا موقع دے اگر وہ کولیفائی ہوتا ہے تو پھر آپ سے ان کا ریوی ریفیکیشن ان کا ڈوکومنٹ لے لے ہمارا کالن کلیر سب تک میلا پوائنٹ یہی ہے دوسرا ایسیسی نے جو ونڈو کریکشن ونڈو کھولا تھا اس سے پہلے کوئی مسٹیک وہاں پہ منشن نہیں کیا تھا ہم مانتے ہیں کہ آپ نے کریکشن ونڈو تین دن کے لئے کھولا تھا چھپیس ستہ سٹھائیس کے لئے لیکن اس میں منشن نہیں کیا تھا کی کریکشن کیا کرنا ہے کیا آپ کا سگنیچر بلار ہے فوٹو بلار ہے یا آپ کا ڈاٹا غلط ہے یا آپ کا ڈیو بی غلط ہے یہ چیزیں کریکشن سے پہلی ہونی چاہیئے تھی لیکن اسے سی کی طرف سے یہ خامی رہا ہے اور اسے سی کو کل شام الہیڈی سی لے کے چیئرمن ایم پی صاحب ہمارے الہیڈی سی کرگل کے چیئرمن تینوں نے خطوط لگنے کے باوجود بھی آج بھی اسے سی ٹس سمس نہیں ہے تو سوچنے والی بات ہے یو ٹی ایڈمیسٹرشن کی اگر ایک سیمپل اسے سی بورڈ اگر آپ کی بات نہیں سنتا ہے تو آپ کی اور ہم آپ سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ آنے والے چیزات میں ہم ایس ای سی سے اور یو ٹی ایڈمیسٹرشن سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو ہماری ان ڈیمانز پر آپ کم سے کم آپ کی ہی بچے ہیں دس ہزار فارم اپلیکنڈ کو اگر اس میں بیٹنے نہیں دیتا ہے تو پچھلے تین سال میں بڑی مشکل سے ایس ای سی نے سات سو ستہ نمی پوز اروٹیس کیا ہے ابھی اس میں بہت سارے فارٹس رکھا ہے اس پوز کی اندر کہ ڈریور کے لیے آپ ہائی سلبس انہوں نے وہاں پہ کوالیفائی سلبس رکھا ہے ہمیں تو ڈر ہے کہ ڈریور اور کلاسپور بہت سارے پوز خالی چلے جائے پیپٹی پوائنٹ اس میں کوالیفائنگ رکھا ہے اسے بہت سارے خودشاعت ہیں لیکن اس پر بعد میں بات ہوگی لیکن اگر جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتے ہیں ہم نے لیجیسی کارگل کے چیئرمن سے بھی گفتگو کر کے بتایا ہے کہ کل شام کل پچیس شبیس شام تک یہ چیزات کلیر ہونا چاہے کی کیا یہ بندے اگزام میں بیٹھیں گے کی یا نہیں اگر ستائے شبیس شام تک یہ چیزیں کلیر نہیں ہوتا ہے تو دوسرے اندشاعت دوسرے چیزات اٹھانے کے لئے ہم مجبور ہیں کیونکہ پانچ تین سال کے بعد یوٹی بننے کے بعد پہلا موقع ہمیں دیا جا رہا ہے اور ہم اس موقع کو کسی بھی ترقی سے ہم گاوانے کے لئے تیار نہیں ہے بھلے ہم کولیفائی ہوتے یا نہیں ہوتے وہ الگ میٹر ہے لیکن ہم اگزام میں بیٹھنے کے لئے ہم کسی بھی حد تک ہم جا سکتے ہیں یہ یوٹی ایڈمنسٹریشن اور ایل ایڈی سی کارگل لے کے لئے ہماری آپ ساب میسیج ہے اور ایل ایڈی سی لے اور کارگل کا ہم شکریہ دا بھی کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایسپیرنس کے لئے جمبو سرنگیر یا دیہلی کے لئے ٹرانسپورٹ بھی انہوں نے موہیا کی ہے ہم اس کے لئے تہدل سے انہوں کے شکریہ دا کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ الٹماز یہ بھی ہے کہ آپ ٹرانسپورٹیشنز کو تھوڑا اس کو سائل لینڈ کر کے پہلے دس ہزار ہمارا جو اپلیکن ہے اس کو وہاں بیٹھنے کا موقع دیا جائے ہم آپ سے ونڈو لنک اوپن کر رہا ہے اگر ونڈو اوپن نہیں ہو رہا ہے تو ہمارا اپلیکن کو آپ ایلو کر دیجئے سب سے شارٹ کر دیئے کہ آپ ایلو کر دیجئے اگر اس دس ہزار میں کوئی سیلیکشن ہوتا ہے بعد میں تو اس کا آپ بعد میں پھر ڈاٹا لے سکتے ہیں ایلو کرگل کی طرح یہ سب جو شارٹ آپ کے پاس سولیشن ہے اور ایل ایج ڈی سی لے اور کرگل سے ہمیں توقع تھا کہ ہمارا ایگزام سنٹر کرگل اور لے میں ہی رہیں گے لیکن یہ نہیں رہا لیکن بعد میں جو آنے والے ایگزام ہیں ہم اس کے لیے اس ایکسکیوز کو چلے اس بار ہم اس کو سہتے ہیں لیکن آنے والے ایگزام کے لیے ہم اس ایکسکیوز کو بار ہم دوبارہ اس کو سہنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یوٹی ایڈمنسٹریشن نے بہت سارے وعدے کی ہیں کہ انیمپلیمنٹ یوٹس کو لے کے لیکن ابھی تک خلا نہیں اتر پا رہا ہے خاص کر پی ایس سی کو لے کے ڈسٹرکریٹر پوز کو لے کے یوٹی لیبل پوز کو لے کے ابھی تک وعدہ ہی ہوا ہے تو ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کم سے کم سے بے روزگار لوگوں کی مسائل کو پریورٹی کے ساتھ ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ امون شانتی خطے کے اندر یوٹی ایڈمنسٹریشن کے اندر ڈیبلیمنٹ کے ساتھ ساتھ پیس بھی منٹنز رہے کسی کو بھی کوئی خلل نہیں ہو جائے اور لاس میں بھی یہی روکر سے کہ لے جیسی لے کرگل اور لیفٹنن گورڈنر جناب آرکی ماتھور صاحب سے ہمارے اس دس ہزار ابلیکنڈ کو بیٹھنے کے موقع دیا جائے اور جو بھی ان کا جو کریکشن ہوتا ہے وہ اگزام کے بعد ان کو دیا جائے کیونکہ ابھی اگزام کا بہت پریشئر انکیو پر ان کو سیرہ اس کو اگزام سنٹر الوکیٹ کر ان کو اگزام میں بیٹھنے کے موقع دیا جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سے نیو لی یونین ٹریٹری یہ پہلا ہی بلندر سٹارٹ ہو گیا ہے جس طرح سے فارم ریجیکٹس ہوئے دس ہزار کے قریب فارم جس طرح بتا رہے ہیں کہ دس ہزار کے قریب فارم ریجیکٹ ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑی بدقسمت تھی ہے اس کے اوپر خاص کری یو ٹی ایڈمینسٹریشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو ہائی لیول میں اس مسئلے کو اٹھانے کی ضرورت اور اس وقت ٹائم بلکل بہت کم ہے سٹوڈنٹس سب سے پہلی بات تو یہاں پر ریکرمنٹ پچھلے تین سال چار سال سے ریکرمنٹ نہیں ہے اگر ریکرمنٹ بڑی مشکل سے کچھ پوسٹ آئے ہیں بڑی مشکل سے اس میں بھی یہ والا مسئلہ اگر چلا ہے اگر آپ کے دس ہزار فارمز ریجیکٹ ہوتے ہیں تو آپ ہی بتائیں وہ یوٹس کیا کریں گے جو پچھلے چار پانچ سال سے ڈیفرنٹ ہمارے سٹیٹس میں جا کے پڑھ رہے ہیں ان کے فارم ریجیکٹ ہے کالیفارڈ یوٹس کے فارم جب ریجیکٹ ہے چھوٹے مائنر مائنر چیزوں پر اگر آپ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا بلیر آ رہا ہے سگنیچر بلیر آ رہا ہے آپ کا فوٹو میں آپ کے چشمے ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے مائنر چیزوں پر اگر آپ اس طرح ریجیکٹ رہے ہیں تو وہ یوٹس کیا کریں گے یوٹس کمپلیٹی فیسٹیٹ آلڈی فیسٹیٹ تین سال کا چار سال سے فیسٹیٹ کیونکہ آپ کے پاس روزگار نہیں ہے اس فیسٹیٹیٹ کے ساتھ پیچھلے جیسے اگزام سامنے آیا ہے ابھی آپ کے پاس ایک ہفتہ ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ مسئلہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور دوسری بات تیسری بات یہ مسئلے ہیں کہ ہم لوگ معاملی سے ایک کلاس فور اگزامس کے لئے بھی ہمیں جمبو ٹریوال کرنا پڑے سب سے پہلی بات تو ہم ایسے ایک جوگرائفیکل ایسے ایریاز پہ ہیں کہ ہمیں اپنے مین ہیڈکاورٹر کے لئے دو سے دھائی سو کلیمیٹر آنا پڑتا ہے ایک اگزامس کے لئے تو ابھی ہمیں آٹھ سو پولس کر دیا گیا ہے تو اس میں چلو خیر یہ ہے اس بار ہم لوگ سیر ہیں جیسے یوز بتا رہے ہیں اس بار ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہمیں چاہے ڈیفرنٹ سٹیٹ جانا پڑے یا کہیں بھی جانا پڑے ہم تیار ہیں اس بار کیونکہ ہم ہماری مشبوری ہے دیکھیں نیکس ٹائم یہ چیزوں پہ ہم نیکس ٹائم بات کر لیں گے کہ یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو بہت سارے ایگزامنیشن سینٹرس کی یہاں پر ضرورت ہے جہاں پر ہمارے لڑکے یہیں بیٹھ کر کیونکہ آپ بتائیں پہلے زانسکار سے جو لڑکے آ رہے ہیں آپ تورتوک سے جو لڑکے آ رہے ہیں آپ کی چنگ تھنگ سے لڑکے آ رہے ہیں آلریڈی ہیڈکاورٹر ڈائیڈ آئی سوکلیمیٹر پہ تو ہمارا ایڈکاورٹر بیٹھایا ہوا ہے تو یہ مسئلے ہیں اس پہ تو دہنگنے کی ضرورت تھی لیکن اس کو خیر اس وقت ہم لوگ جہیں سے بھی ہے ایفورٹس کر کے جہیں سے بھی ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہم لوگ تیار ہیں جہاں پر بھی جا کے ایگزامنیشن دینے کے لیے ہم لوگ ہمیں ایگزامن پر انٹرٹینڈ کرنے دیا ہے اس کے بعد ہم ہوتے ہیں سیلیکشن ہو یا نہ وہ دیگر بات ہیں لیکن مسئلہ ہے کہ اگر ہم فارم بڑے ہیں تین سال سے چار سال سے ہم ویٹ کر رہے ہیں اور ایک مائنر ایشیوز پہ اگر آپ ہمارے فارمز کو ریجیٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی بدقسمتی ہوگی یوٹ ہمیں اپیل کرتا ہوں یونین اس سموک کے تھو اور کرگل کے پوری یوٹ کے بہاب پر لہکی یوٹ کے بہاب پر کہ ایک موقع ضرور دیا جائے ایک بار یہ جو ہماری سائٹ ہے جو پورٹال ہے اس کو کھول دیا جائے اور ایک بار ہمیں موقع دیا جائے ان یوٹس کو جن کا فارم ریجیکٹ ہوا ہے ان کے لئے ایک بار موقع دیا جائے میں خاص کرے یوٹی ایڈمنیسٹریشن دونوں ہل کونسل سے اپیل کروں گا کہ اس کو ایس سون ایس پوسیبل جتنا کیونکہ بہت وقفہ ہمیں سات دن بچے ہیں اور ہمیں اس میں دو دن پہلے ہی جمبو جو ٹریول کرنے ہمیں ان کے لئے دو دن پہلے ہمیں ٹریول کرنے تو ہمارے پاس ٹائم بلکل بھی نہیں ہے تو پلیس اس چیز کو جتنا ہو سکے بھی اس مسئلے کو اوپر بات ہو نیچے شکریہ شکریہ تو ہم آقمی یہی امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ڈیمانڈ سے رکھا ہے ہماری سٹوڈنٹ کے طرف سے یا ہماری یونینڈ کے سے جو بھی ڈیمانڈ رکھا ہے امید کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ کسی طرح کے کوئی شاید ہمیں روڈ پہ آنا یہ نہ پڑے اگر ابھی اگر کچھ نہ ہوا تو ہو سکتے ہیں شاید اگر اگر بات نہ سنے تو ہو سکتے ہیں دو دن کے بعد روڈ پہ آنے پہ مجبور اگر ہماری بات نہ سنے تو ہم پروٹیس کرنے پہ مجبور نہ ہو سکتے ہیں روڈ پہ آنے پہ لاؤ بولیشن اس سے کچھ نہ امید کرتے ہیں کہ شاید اس سے طرف سے ایک لنگ بیجا گیا تھا جس میں سروے تھا کہ کتنے بچوں کا فارم ریجک کیا گیا ہے ابھی چوبیس جانٹے نہیں ہوا ہے اس میں ہمیں دو ہزار پولس ابلیکنڈ آیا ہے تو ایک بچے کا کم سات فارم ہے منیموم سات فارم ایک ابلیکنڈ کا تو اگر دو ہزار ضرب ہے اگر آپ سال لگائے تو چودان سو ابلیکنڈ ابھی تک اس میں ریجکشن میں آ رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ڈاٹا جو ہے دو ہزار پولس جو ڈاٹا ہے آج شام ہم اس ڈاٹا کو ایڈمیسٹریشنز اور الہیڈی سی کو ہم سمیٹ کرنے جا رہا ہے اور یہ فیکچول ڈاٹا ہے اب ہم امید کرتے ہیں کہ اس ڈاٹے کی بنیاد پر ہمارے ایڈمیسٹریشنز ان بچوں کو ایگزام میں ایلوگ کریں گے اور سنٹر کا ہم آپ سے یہی کہتے ہیں ہم ان بچوں کو کنوے کر کے وہاں تک ہم ان بچوں کو ایگزام میں دے ہم ان کو کنوے کر کے وہاں تک ایگزام سکیلے ہم ان کو وہاں دے سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے ان کو ایلوگ کیا جائے کہ سنٹر کا کوئی ایشو انشاءاللہ نہیں ہوگا ہم ان کو کنوے کر کے جنبو اور دلی تک بھی ہم ان کو ایگزام سنٹر میں ہم ان کو بیٹھنے کے لئے ہم ان کو کنوے کر سکتے ہیں باقی زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میڈیا حضرات کا بلکل شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹائم پہ آئے اور اس مسئلے کو آپ لوگوں نے اجاگر کیا اور آپ نے ایڈمیسٹرشن تک پہنچائے یہی امید ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ یوٹس اور انیمپلیمنٹ یوٹس خاص کر سٹوڈنٹ طبقے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں اور آپ کی بدولت بہت سار ایشیوز ایڈمیسٹرشن تک پہنچتے ہیں اور حل ہوتے ہیں امید یہی ہے کہ اس مسئلے کے اوپر بھی یوٹی ایڈمیسٹرشن خاص کر ہمارے ال جی صاحب نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ کسی بھی بندے کو ڈراپ ہونے نہیں دے گا امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا اور سب لوگ خوشی خوشی اگزام چنٹر میں بیٹھ سکیں گے و السلام علیکم یہ مسئلہ حل ہوگا اور سب لوگ خوشی خوشی اگزام چنٹر میں بیٹھ سکیں گے